بہت امپورٹنٹ یہاں پہ فیکٹر آپ نے ریز کی ہے فیکٹ کہ میڈیسن کون سی لینی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بخار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے خود سے ہی اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو تو میں چاہوں گے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کون کون سی میڈیسنز آوائٹ کرنی چاہیے اور کون سی ہم لے سکتے ہیں جس فور ڈا ریلیف کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہمیں ایک ایسے ملک میں ہے جہاں پہ ہماری ساری میڈیسن آوور دا کاؤنٹر ہے آپ کو ہر میڈیسن ویڈ پریسکرپشن ویڈاوٹ پریسکرپشن آوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہے اب جو کونسپٹ ہے یہ بخار ہے یہ وائرس کی وجہ سے ہے ابھی تک کوئی بھی ایسا انٹی وائرل نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت افیکٹیو ہے آپ دیں یہ وائرس چلدی ختم ہو جائے گا تو کوئی انٹی وائرل ڈنگی کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے اب جب وائرس کا انفیکشن ہے تو آپ اس کو انٹی بیکٹیریال کے ساتھ ٹریٹ نہیں کریں گے انٹی بیکٹیریال کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیں بیکٹیریا جو بھی جراسیم کی ایک خاص قسم ہے وائرسیز بھی جراسیم کی ایک قسم ہے لیکن بیکٹیریا کی میڈیسن وائرس کی میڈیسن کے اوپر افیکٹیو نہیں ہوتی تو پہلا کانسپ تو یہ ہے کہ بخار ہو گیا تو آپ کی سب سے پہلے احتیاط یہ ہے کہ آپ نے پیراسیٹمول لینی شروع کر دینی ہے پیراسیٹمول کی جو آپ پیراسیٹمول یوز کر لیں کیلپول یوز کر لیں ٹائلینول یوز کر لیں فیبرول کر لیں آل برینڈز آر اوکے لیکن بخار اتارنے کے لیے جو باقی کی تین چار دوائیاں یوز ہوتی ہیں روٹین میں گروفن نہیں لینا ڈائیکلورین نہیں لینا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے انجیکٹیبل پین کلرز یا انجیکٹیبل فیور کی میڈیسن جب تک آپ کا داکٹر نہیں کہتا آپ نے نہیں لینا لوگوں کی پریکٹس ہے کہ بخار جلدی اتار دو ایک کیلپول کھالو ساتھ ہی ایک بروفن کھالو تو یہ کام نہیں کرنا سو ٹیک ہوم یہ ہے کہ پیراسیٹمول کیلپول ٹائلینول یہ آپ کے گھر پہ ہونا چاہیے پیراسیٹمول دائیکلورین اسپرین بروفن یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی ابھی بڑی پریکٹس ہے لوگوں کو نیمز کا بڑا برینڈ نیم یاد it's a good medicine for other reasons تو لوگ کھا لیتے ہیں فوری طور پر تاکہ جسم کا در ٹھیک ہو جائے یہ پریکٹس بھی نہیں کرنی اچھا ڈاکٹر محمونہ جب ڈنگی ہوتا ہے آپ کو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈریپس کا ایک کانسپٹ ہے مطلب ڈریپس بہت لگتی ہیں ڈیلی کے ڈیلی آپ کو ڈنگی ہے ہم خود کہتے ہیں کہ پہلے دو دن کا بخارے don't come to us آپ صرف اپنے گھر پہ احتیاطیں کریں ایک میتھ بنا دیا ہے کہ بخار کے اندر نہا نہیں سکتے بخار میں پٹی نہیں کر سکتے تو پلیز کریں پٹیاں بھی کریں نہائیں بھی پینڈال بھی کھائیں پینڈال کا میتھ بنا دیا کہ دن میں دو دفع لینی پڑ گئی ہے تو جو پینڈال ہے یا کیلپول ہے وہ آپ دن میں چار دفع لے سکتے ہیں پانچ دفع بھی لے سکتے ہیں بس ڈنگی میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہپیٹائٹس کا رسک ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ چھے سے آٹھ گولیوں پہ رسٹریکٹ کر لیں اس کے اوپر نہ آ جائیں لیکن پٹیاں کریں نہائیں اب دو دن ہو گئے ہیں بخار کو آپ کو مستقل پینڈال کھانی پڑ رہی ہے علامتیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں تیسرے دن جا کے کہ آپ اپنا سی بی سی کرائیں گے یہاں پہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے صبح بخار ہوتا ہے شام کو سی بی سی کرا لیتے ہیں وہ ٹھیک آ جاتا ہے بروفن کھانی شروع کر دیتے ہیں مطلب ٹیسٹ فوری نہیں کروانا چاہیے نہیں کرانا this is the take home message کم از کم 48 آورز کا ٹائم دیں وائرس کو کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریوڈ ہوگا جس میں یہ ہڈیوں کے گودے میں جائے گا نہیں وہ تو ڈاکٹرز بھی بتائیں گے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر آپ کو ریکرمنٹ کرے گا کہ آپ کو ٹیسٹ کروانا یا نہیں کروانا آج کل لوگ سی بی سی لے کے ہمارے پاس آتے ہیں کہ صبح بخار ہوا تھا سمارٹ ہو گئے ہیں تو میں نے سی بی سی کرا لیا ہے سو پروگرام کا take home یہ ہے کہ پہلے دو دن سی بی سی نہ کروائیں ڈے تھری پہ کرائیں اس کے بعد سسپیکٹ کریں اس کے بعد سسپیکٹ کریں ہلو تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے دوبارہ بولیئے کہ سارا اونچہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کو میرے جی آپ کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں سارا بات کر رہی ہے جی میرا سوال یہ ہے سارا میرے خیال میں آپ کا کنیکشن تھوڑا ویک ہے کالڈ روپ ہو چکی ہے جی ڈاکٹر میں مونہ ہم بات کر رہے تھے اچھا میں اب ایک نہ سوال کرنا چاہیتا ہے فیور کے حوالے سے تو یوزیلی جب آپ کو نارمل بخار ہوتا ہے ایک سو ایک ایک سو دو لیکن ڈینگی میں بخار بھی بہت زیادہ آتے ایک سو چار ایک سو پانچ تک جاتا ہے تو اس میں کیا ڈیفرنس ہے مطلب اتنا سویر کیوں آپ کو ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو باڈی کے اندر وائرس ہے وہ کتنا رسپونس جنریٹ کرتا ہے وائرس اٹیک کرتا ہے ہمارے ڈیفینس سسٹم کو جس کی وجہ سے وہاں سے بہت ساری پروڈکٹس ریلیز ہوتی ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ سائٹوکائنز ریلیز ہو گئی ہیں انٹرلیوکینز ریلیز ہو گئی ہیں تو جتنا انٹرنل باڈی ریسپونس سٹرانگ ہوگا اتنا ہی فیور سٹرانگ ہوگا دوسرا ڈینگی میں یہ پرابلم بھی ہوتی ہے کہ ڈینگی اور ملیریا دونوں میں چلز آ جاتے ہیں سردی لگ رہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں بہت سردی لگتی ہے کپ کپا ہٹ ہو رہی ہے تو یہ دونوں بھی کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں بٹ یوزیلی ملیریا کو آپ ڈینگی سے ایسے ڈیفرینشیئٹ کر دیتے ہیں کہ ملیریا میں ایک پیٹرن ہوتا ہے یا تو بخار روز ہو رہا ہوگا بٹ ایک دفعہ ہو رہا ہوگا یا ہر دوسرے دن ہو رہا ہوگا یا ہر تیسرے دن ہو رہا ہوگا وہ ڈیفرنٹ طرح کہ اس کے ملیریا کی سٹرینز ہیں مجھے ملیریا ہوا ہوا ہے ایسا بخار تھا جو دن میں ایک دفعہ ہو رہا تھا ہم اسے کہتے ہیں کٹیڈین فیور تھا تو اب اس میں یہ لائکلی پلازموڈیم ملیری کی وجہ سے تھا اسی طرح پلازموڈیم فیلسی پیرم ہوتا ہے تو یہ تین چار ہیں جن کی وجہ سے پیٹرن ڈیفٹنٹ ہوتا ہے لیکن جو ڈینگی کا فیور ہوتا ہے یہ پرسسٹنٹ ہوتا ہے جب یہ چڑھ جاتا ہے تو یہ چڑھا رہتا ہے پھر آپ میڈیسن دیتے ہیں میڈیسن دینے سے یہ میکسیمم اترے گا چار سے آٹھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد میڈیسن کا اثر ختم ہو جائے گا یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا اور وہاں پہ آپ کو دوبارہ لینی پڑے گی دوبارہ سے کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے جی اسلام علیکم میرے خیال میں ابھی بھی کالر کا کوئی ایشو چل رہا ہے اچھا داکٹر میمونہ کیا دنگی میں آپ کے باڈی پر کوئی ریڈنیس یا بروز وغیرہ بھی آتے ہیں کہ it's just a fever ان باڈی ایک اس میں نا دو ریشز ہیں جو دنگی میں آتے ہیں اور تیسرا جو بروز ہے وہ ایکچولی تھوڑی ڈیفرنٹ چیز ہے جو پہلا ریش آتا ہے نا دنگی کا اس میں آپ کو ریڈنیس سی فیل ہوتی ہے وہ چھالے نہیں ہوتے صرف آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فلیٹ چیز ہے but my body is red ہلکا ہلکا سا allergic reaction آتا ہے important چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں خارش نہیں ہوتی اور یہ بخار کے دوران ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ active ڈینگی فیور کا ریش ہے آپ نے کوئی anti-allergy نہیں لینا کوئی سکن کے اوپر چیز نہیں لگا نہیں اس نے خود بخود سب سائیڈ کا جو دوسرا ریش ڈینگی میں آتا ہے نا وہ آتا ہے recovery پہ جا کے patient بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور it's like the red color in your scarf it's like a tomato لیکن آپ کو لگتا ہے کہ the body is a red sea اور اس کے اندر white pearls چھوٹے 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 spared areas ہیں it's like a red sea یہ والا جو ریش ہوتا ہے یہ recovery ریش ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے differentiate کرتے ہیں کہ آپ کو ریش develop ہو گیا you just press it with your fingers and press it for 10 to 15 seconds جب آپ اس کو lift کریں گے تو آپ کے exact finger prints اس کے اوپر بن جائیں گے اور وہ تھوڑی دیر کے اندر settle down کر جائیں گے اس ٹائم پہ بخار نہیں ہوتا لیکن اس والے ریش کے ساتھ ہی چھنگ آتی ہے ٹھیک خارش ہو رہی ہوتی ہے ہاتھوں میں بڑی خارش ہے پاؤں میں بہت خارش ہوتی ہے یہاں پہ آپ anti-histamine use کر سکتے ہیں جو تیسری چیز ہے نا آپ نے کہا کہ نیل پڑ جاتے ہیں تو نیل is something bruise آپ کو چھوٹے چھوٹے نیلے spots لگتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بڑے بڑے نیل پڑ گئی ہیں ایسی condition میں دانتوں سے ناک سے urine میں stool میں کسی بھی جگہ سے خون آ سکتا ہے یہ actually ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے یعنی آپ کا platelet count اتنا تھوڑا ہے کہ وہ bleeding کو control نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے جلد کے نیچے bleeding ہونی شروع ہو گئی ہے تو this is something جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے کہیں پہ بھی sign of bleeding آ گیا ہے چاہے وہ ہلکا سا gum bleed ہے talk to your doctor کہ اب مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے داکٹر کے پاس جانا ہے سب سے پہلے میرے نام سارا ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں آپ کو آز آرہی ہے میری جی جی آرہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب اپسر پیشنٹ کو نمی ہوتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پپیتے کا جوز یا پپیتے کے پتے کا جوز اس کے علاوہ اپل جوز یا گنے کے رس میں لیمو نے جوڑ کی اگر گوگا ہے تو کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے رادہ دن آپ کا بہت امپورٹنٹ کوششن ہے جب شروع شروع میں ڈینگی آیا تھا تو سنسے ایڈوڑ میڈیکل یونیورسٹی بھی ہاں بیری بیزی اپیجنسیز جو پیپایا سیل کرنے لوگ پپیتے بچا کرتے وہ کہتے تھے کہ پہلے کبھی چوری نہیں ہوتا اب لوگ آتے ہیں چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اتنا یہ دنیا میں کچھ سٹاڈیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پیپایا لیو ایکسٹریکٹ کے ساتھ آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ انکریز کرتا ہے اس کے بعد کچھ ایسی سٹاڈیز بھی ہیں انڈیا میں ہوئی تھی بینگلیدیش میں ہوئی جنہوں نے یہ کہ ایپل جوس کے اندر اگر آپ لیمن جوس کرتے ہیں تو یہ آپ کے ہڈیوں کے گودے سے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کو بڑھا دیتا ہے پھر کچھ ایسی سٹاڈیز بھی ہوئی جو نے کہ آپ پیپایا پلپ کھا لیں تو وہ امپروو کرتا ہے لیکن سب سے امپورنن چیز یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز وائرس کو زیادہ فوکس کیا جاتے یہ میں اس کو ہائلائٹ کرتی ہوں جوز پیلو جوز پیلو دن میں اتنی دفعہ انٹیک جاری ہوتی ہے مہا باپ کو بھی سمجھ نہیں آرہی ہوتی دوکٹر نے کہہ دیئے جوز لاؤ تو جوز پر سادھا پانی پرس چوائس سیکنڈ چوائس نمکول اس کے بعد آپ کچھ لینا چاہتے چائے دل کرتا پی لیں کافی لینا چاہتے کافی بھی اللہ لیکن اس کا concept یہ نہیں ہے کہ صبح سے رات تک آپ جوز پینا ضروری ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق دن میں ایک دفعہ چاہیے دو دو دفعہ چاہیے بہت یہاں پہ جو جوس آپ نے نہیں پینا وہ ریڈ کلر کا نہیں پینا لوگوں کا خیال ہے کہ انار کا جوس پیلا دو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو سیبن ٹو ٹین ڈیز کا وائرس کا سائیکل ہے باڈی کے اندر آپ نے اس سے پیشنٹ کو آؤٹ کرنا ہے اگر کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو لائف سیو کرنا چاہیے جب پلیٹلیٹس گر جاتے تو تب کیا کرنا چاہیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ تین دن وائرس باڈی میں گرو کرتا گرو کرنے کے بعد یہ ہڈیوں کے گودے میں پہنچ جاتا ہے یہ ہڈیوں کے گودے کو کام کرنے سے روک دیتا ہے یا کہ دیں کہ کام کر دیتا ہے پلیٹلیٹس کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے تیسرے دن کی سی بی سی میں آپ پتا چلے گا کہ پلیٹلیٹ کام ہو رہے ہیں اب اس وائرس نے باڈی میں سٹیک کرنا ہے سیون تو ٹین ڈیز اس ٹائم پیریٹ کے اندر آپ کے پلیٹلیٹ کا فلکچویٹنگ مینر ہوگا پہلے وہ ڈراؤپ کریں گے دراؤپ کرنے کے باڈ وہ گریجولی انکریز کریں گے اور وہ سٹیبل ہو جائے تو پلیٹلیٹ انکریز کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا جب پلیٹلیٹ کے ساتھ گلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم پلیٹلیٹ لگانے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہسپیٹلز میں ہمیں لوگوں کو لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ آپ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اگر کم ہے تو اس پہ آپ نے پلیٹلیٹ نہیں لگوانا پرائیوٹ لیبز ہیں پلیٹلیٹ کونسنٹریٹ بنا دیتی ہیں لوگ صبح لگوانا شام میں لگوانا لیکن یہ غلط کونسپٹ ہے بلیڈنگ ہوگی ہم بلڈ ریپلیس کریں لیکن پلیٹلیٹ انکریز نہیں کرنا نیچرل کورس میں وائرس ختم ہوگا پلیٹلیٹ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے